بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے اگرے ڈسکس کیا تھا نان ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشن کو ہم ایکزیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے رول پڑے تھے چار ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم ان رولز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کوششن سال کریں گے یعنی کہ 9.5 ایکسرسائز ہے اس کو سال کریں گے 9.5 ایکسرسائز کا جو پہلا کوششن ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایکس وائی سکوئر بلس وائی ڈی ایکس مائنس ایکس ڈی وائی ڈی ایکوڈ زیرو ان سب کوششن کو ایک سے لے کر 20 تک جو کوششن ہیں ان کو ہم نے سال کرنا ہے بائی فائنڈنگ ان آئی ایف ہم نے کوئی انٹیگریٹنگ فیکٹر فائنڈ کرنا ہے پھر ان کو سال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ ساری ساری کے ساری ایکویشنیں صرف انٹیگریٹنگ فیکٹر کے ذریعے ہی سال ہوتی ہوں بلکہ یہ جو کوششن نمبر 14 ہے یہ ایک لینئر ایکویشن ہے ٹھیک ہے اگلی ایکسسائز لینئر ایکویشن کے بارے میں ہے اس اس ایکویشن کو ہم لینئر والے میتر سے بھی سال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر پیپر میں کوششن آ جاتا ہے سیمپل کوششن آ جاتا ہے کہ سال کریں تو ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو آئی ایف ہی فائنڈ کریں اس کو آپ لینئر ایکویشن کے میتر سے بھی آپ سال کر سکتے ہیں آئی ایف تو اس میں بھی فائنڈ کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو سب سے چلتے ہیں پہلے کوششن کی طرف اس میں پہلے لکھتے ہیں ادھر ایکس وائے سکویر پلس وائے پلس وائے ڈی ایکس ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے مائنس ایکس ڈی وائے مائنس ایکس ڈی وائے ایکویل ٹو ٹویلے 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 ٹوویلے ٹویلے 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 ٹوی that یہ والے جو one والا ایکویشن ہے one is non exact ایکویشن تو اس کو ایکویشن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے رول اپلائی کریں گے یہ والا رول یہ والا رول ٹھیک ہے پہلے یہ رول اپلائی کرتے ہیں m y minus n x فائند کرتے ہیں m y minus n x divided by n کرتے ہیں m y کیا ہے 2 x y plus 1 minus n x کیا ہے minus 1 ہے تو minus minus plus ہو جائے گا divided by n کیا ہے n ہے minus x ٹھیک ہے تو 2 x y plus 2 divided by x minus x ہے یہاں سے اگر میں کامل لیتا ہوں 2 کو ٹھیک ہے 2 کو کامل لیتا ہوں تو کیا بچتا ہے x y plus 1 ٹھیک ہے divided by minus x تو دیکھیں اس میں x والے بھی ٹرم آ رہی ہے y والے بھی ٹرم آ رہی ہے تو یہ رول فیل ہو گیا یعنی کہ اگر آپ اس کو کاٹ بھی دیں اس کو کینسل بھی کریں تو y ادھر آئے گا one by minus x تو پھر x والے بھی آ رہی ہے y والے بھی آ رہی ہے تو یہ رول فیل ہو گیا ٹھیک ہے ہم ادھر لکھتے ہیں کہ فیلڈ فیلڈ اب ہم کیا کریں گے نیکس رول کی طرف جائیں گے ہم لکھیں گے رول ون رول ون اب رول ٹو اپلائی کرتے ہیں رول ٹو کیا ہے کہ اب nx کو پہلے لکھ لو nx minus m y کرو اور نیچے m لکھ دو یعنی کہ جو ادھر ہوگا ادھر n ہے تو نیچے n ہے ادھر m ہے تو نیچے بھی m ہے nx کیا ہے nx تو minus 1 ہے minus 1 minus m y کیا ہے ٹو ایکس y minus plus 1 ہے تو minus 1 ہو جائے گا ٹو ایکس y minus 1 divided by m m کیا ہے x y square plus y x y square plus y is equal to minus 2 کامل لیتے ہیں minus 1 minus 1 minus 2 ہو گیا minus 2 کامل لیں گے تو کیا آئے گا 1 plus x y ٹھیک ہے نیچے سے y کو کامل لیں گے تو کیا آئے گا 1 plus x y یہ چیز اس سے کٹ گئی تو کیا بچا minus 2 by y function of y only function ہم لکھیں گے function of y only صرف y کا function ہے تو اب ہم اس کا مطلب ہے یہ rule apply ہو گیا ہے تو اب if find کریں گے if کیسے find کریں گے جو ادھر answer آیا ہے اس کو e کی power میں لے جائیں ٹھیک ہے اور اس کی integration کر دیں اسی dy کے لحاظ سے is equal to کیا آئے گا minus 2 log of y is equal to minus 2 کو اوپر لے جاتے ہیں ادھر plus یہ ہتم ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 2 کو ہم power میں لے گئے ہیں log e سے cancel کیا بچا y کی power minus 2 یعنی کہ y divided by y یعنی کہ one divided by y square تو اب اس if کو اٹھا کے کس سے multiply کرنا ہے پہلی جو equation ہے اس سے multiply کریں گے تو یہ exact بن جائے گی ٹھیک ہے تو میں اس سے multiply کرتا ہوں ملٹی پلائنگ ملٹی پلائنگ ملٹی پلائنگ آئی ایف وید ایکویشن نمبر وان اسے multiply کر رہے ہیں y square ہے نا یہ کہ y square ہے تو اس کے ساتھ y square تو کٹ جائے گا ادھر کیا بچے گا صرف x y divided by y square تو ادھر بچے گا one by y x plus one by y ٹھیک ہے x plus one by y اور یہ کیا ہے dx اور ادھر کیا ہے minus x divided by y square بن جائے گا minus x divided by y square is equal to d y is equal to zero اب یہ equation exact بن چکی ہے اگر اس کو آپ چیک بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ یہ کیا ہے m تو m y y کے لحاظ سے اس کی integration کریں گے derivative لیں گے اس کا یہ کیا ہے minus one by y square x کا تو zero ہو جائے گا n x is equal to اس کا x کے لحاظ کریں گے تو minus one divided by y square constant تو one x کا one ہو گے تو same ہو گے دونوں اس کا مطلب ہے this implies that two is exact یہ جو two equation ہے this implies that two is exact اگر یہ exact ہے تو اس پہ ہم جو exact والا جو rule ہے formula ہے وہ apply کر کے اس کا general solution find کر سکتے ہیں وہ کونسا formula ہے کہ m dx ادھر ہم لکھتے ہیں m dx تو m یہ سارا m ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں one by x plus one by y dx یہ m dx ہو گیا پلاس ادھر ہم نے وہ term میں لکھنی ہے جن میں x نہیں ہے تو اس میں تو x والی ایسی کوئی term نہیں ہے کہ جس میں x نہ ہو تو ایک ہی term ہے اس میں x موجود ہے اس میں just لکھ دیں گے nil ایسی کوئی term نہیں ہے ٹھیک ہے is equal to ادھر لکھ دیں گے constant constant یہ تو چیز حتم ہو گئی ٹھیک ہے اس کی integration کریں گے x square divided by two plus یہ x کے لحاظ کریں گے تو x آئے گا y تو constant ہے تو one by y سات ایسے ہی ہے constant کے طور پر آئے گا is equal to اس طرف جو constant ہے اس کو آپ c1 کا نام دے دے تو یہی اس question کا answer ہے x square by two x by y is equal to c1 یہی اس جو differential equation ہے اس کا general solution ہے اب جو next question ہے question number two جو ہے یہ اس پہ کوئی بھی rule apply نہیں ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو چار rules دیئے گے ہیں چار rules اس پہ fail ہو جاتے ہیں کیسے fail ہو جاتے ہیں دیکھو کہ سب سے پہلے جو پہلے ہم اس کو dx کو single بنا لیتے ہیں یعنی کہ یہ dx ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو ایک طرف لے جاتے ہیں ساری termوں کو ادھر zero ہو جائے گا یہ والی جو termیں ہیں ادھر لے جاتے ہیں اس کو تو ادھر آ کے x square plus y square یہ والا جو dx والی ہے یہ minus والی ادھر آ کے plus y ہو جائے گا اور dx لکھ دیتے ہیں یہ والی جو term میں ادھر آ کے minus ہو جائے گے minus x اور dy ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ m ہے یہ n ہے یہ پہلی بات تو تہہ ہے کہ میں بار بار اس کو چیک نہیں کروں گا یہ non exact ہے یہ exact نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ my not equal to nx یہ m ہے y کے لیاس اس کا کریں derivative two y plus one آئے گا x کے لیاس اس کا کریں کہ تو minus one آئے گا تو y plus one تو minus one تو آپ اس میں برابر نہیں ہے لہٰذا یہ non exact ہے پہلی بات ہوتا ہے rule one کیا کہتا ہے rule one کیا کہتا ہے کہ my minus nx divided by n کریں گے تو ہمارے پاس کیا result آنا چاہیے صرف x کی شکل میں آنا چاہیے result my کیا ہے my ہے یہ m ہے y کے لیاس اس کا derivative کریں تو کیا ہے گا two y plus one minus nx minus nx تو یہ x ہے ٹھیک ہے nx تو x کے لیاس اس کو کریں تو minus one آئے گا تو minus minus plus ہو جائے گا ٹھیک ہے divided by n n کا چیز ہے یہ والا یہ والی جو چیز ہے minus x یہ n ہے تو میں divided by minus x لکھتا ہوں minus plus two y plus two divided by minus x تو دیکھیں اس میں x اور y کو ہم علیدہ نہیں کر سکتے تو یہ پہلا rule تو فیل ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا rule کیا کہتا ہے کہ آپ چیک کریں nx minus m y کر لیں divided by m کر لیں ٹھیک ہے nx کیا ہے minus one یعنی کہ یہ n ہے اس کا x کے لیاسے کریں تو minus one آئے گا minus m y کیا آئے گا two y plus one divided by m m کی جگہ یہ لکھیں گے x square plus y square plus y ٹھیک ہو گیا minus one minus two y minus one divided by x square plus y square plus y یہ آجے گا minus two minus two y divided by x square plus y square plus y یہ بھی فیل ہو گیا کیوں فیل ہوا دیکھیں x اور y مکس آ رہے ہیں اب x اور y کو علیدہ نہیں کر سکتے تیسرا rule کیوں فیل ہو جاتا ہے تیسرا rule کہتا ہے کہ ایکویشن ہومو جینیس ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ تیسرا rule number three یہ ہے کہ اگر یہ ایکویشن جو ہے یہ ہومو جینیس ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایکویشن ہومو جینیس ہے اور یہ ویلیو ٹرم ہے یہ نان زیرو ہے پہلی بات ہو ہے کہ یہ ایکویشن ہومو جینیس ہے ہی نہیں ایکویشن ہومو جینیس کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اس کی ڈگری ٹو ہے اس کی ڈگری ٹو ہے تو اس کی ڈگری وان ہے ہومو جینیس کا مطلب ہے سب کی ڈگری سیم ہونے چاہیے ٹو ٹو اس کی بھی ٹو نہیں چاہیے اس کی بھی ٹو نہیں چاہیے تو یہ ہومو جینیس نہیں ہے تو تیسرا rule یہاں پر ہی فیل ہو جاتا ہے چوتھا rule کیا کہتا ہے چوتھا rule کہتا ہے کہ آپ اگر یہ جو ایکویشن ہے کس فارم کی ہے اس شکل کی ہے یعنی کہ اس میں x کی term dx کے ساتھ جو term لکھی ہوئی ہے اس میں سے y کا عمل لیں تو x y کی شکل بن جانی چاہیے اس میں dy کے ساتھ جو term لکھی ہوئی ہے اس میں سے x کا عمل لیں تو g x y یعنی کہ x y کی شکل بن جانی چاہیے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ term لکھی ہوئی ہے x into y square یہ کس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے dx کے ساتھ پلس ادھر لکھی ہوئی ہے x square y یہ dy کے ساتھ لکھی ہوئی ہے term میں کہہ کرتا ہوں جو dx والی term ہے اس میں سے y کامل لیتا ہوں y کامل لیتا ہوں تو x y شکل بن جاتی ہے ٹھیک ہے ادھر میں dx لکھی دیتا ہوں پلس x یہاں سے میں x کامل لیتا ہوں تو اندر کیا بچتا ہے x y ٹھیک ہے dy is equal to zero تو یہ کونسی شکل بن گی f of x y y into f of x y dx plus x into g of x y یعنی کہ x y والی term میں صرف اور صرف x y والی term میں بچ جانی چاہیے یعنی کہ اور بھی اگر اس میں add ہو رہی ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں x square y square یعنی x y کا whole square اس طرح کوئی بھی term x y کی شکل میں اگر بن جاتی ہے تو پھر ہم یہ rule apply کریں گے ورنہ یہ rule apply نہیں کر سکتے تو اس میں بھی دیکھیں اور سے ایسا کوئی case نہیں ہے اگر اس میں y کامل لیتے ہیں تو x y والی term تو بنتی نہیں ہے لہٰذا چاروں کے چاروں rules یہاں پر fail ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی الادہ سے ٹکنیک اس پر apply کرنی پڑے گی question number two جو ہے اس میں دیکھیں x d y minus y d x اس کو گھر سے دیکھیں تھے یہ derivative بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ کس کا differential بن رہا ہے d into x y کا ٹھیک ہے یعنی کہ d x x as it is d y plus y as it is d x لیکن گھر سے دیکھیں اگر یہ product rule بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر plus ہونا چاہیے یہاں تو negative ہے تو یہ product rule نہیں بنے گا بلکہ quotient rule بننا چاہیے quotient rule کا کہتا ہے کہ y by x ٹھیک ہے تو یہ rule بننا چاہیے تب جا کے minus آئے گا درمیان میں تو یہ میں کیسے لکھ رہا ہوں کہ یہ rule بننا چاہیے آپ کو دیکھیں گے بک پہ نیچے rule دیئے گے ہیں یعنی کہ derivative of y by x کیا ہوتا ہے x dy minus y dx درمیان میں minus ہے تو یہ quotient rule ہی بنانا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہے اگر یہ product product ہو رہا ہے تو درمیان میں plus ہوگا لیکن ہمارے case میں درمیان میں minus ہے اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو یہ جو چیز ہے اس کو ادھر divide کر دیتے ہیں x square plus y square کیونکہ ہم نے x square نیچے بنانا ہے تو اس چیز کو ادھر divide کر دیتے ہیں ادھر کیا بچے کا صرف dx ٹھیک ہے یہاں پر صرف x square بنانے کے لیے ہمیں x square کامل لینا پڑے گا dot لکھتے ہیں x dy minus y dx divided by x square x square کامل لیا گیا 1 by 1 plus y by x کا whole square ٹھیک ہے یا y square divided by x x square کو کامل لیں گے تو ادھر 1 بن جائے گا ادھر y by x کا whole square بن جائے گا is equal to dx اب یہ کیا چیز بن گئی ہے یہ d derivative of y by x بن گیا ہے 1 by 1 plus y by x is square derivative of y by x is equal to dx اب دیکھیں اگر ہم دون طور پر integrate کرتے ہیں تو یہ والی جو اندر چیز ہے اس کا derivative اوپر موجود ہے اس کا derivative آگے موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو فرمولا ہے tan inverse والا فرمولا یہاں پر بن جائے گا ہم لکھیں گے integrating integrating ٹھیک ہے جب اس کو integrate کریں گے تو یہ والا اس چیز کا derivative آگے موجود ہے جس طرح آپ کو پتا ہے نا کہ integration of 1 plus x square اس کی integration کیا تو یہ tan inverse of x tan inverse of x دیکھیں یہ جو اندر x ہے اس کا derivative اوپر 1 موجود ہے یہ جو اندر y by x ہے اس کا derivative اوپر موجود ہے یعنی کہ d of y by x یہ موجود ہے تو integrate کریں گے تو اس کا answer آئے گا tan inverse of y by x اس کا کیا آیا تھا tan inverse of x کیونکہ اندر x ہے اب اندر y by x ہے تو اتھا آئے گا tan inverse of y by x is equal to ادھر کچھ بھی نہیں ہے تو x آئے گا plus c لکھ دیں گے general constant یہ ہے جی general solution of this differential equation اب آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاروں کے چاروں rule fail بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور rule apply ہو سکتا ہے کوئی اور method بھی apply ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس equation پہ چاروں کے چاروں rule fail ہو چکے تھے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا rearrange کیا ہے اور پھر rearrange کر کے اس کو ہم نے solve کر لیا ہے